ایک راجہ سکت سردی کے ایک رات میں کلے کے ایک چوکی دار کے پاس سے گزرا جو سردی کی وجہ سے بہت زیادہ کپ کپا رہا تھا کینکہ اس چوکی دار نے باریک سرت قبلے پہنی تھے راجہ کو اس چوکی دار پر ترسا گیا اور اس سے کہا کہ میں اندر جا کر تیرے لیے گرم قبلوں کا ایک چوڑا اور کمبل بیجتا ہوں راجہ کلے کے اندر چلا گیا اور اپنے گرم بستر پر سو گیا اپنا کیا گیا وعدہ جو اس نے باہر چوکی دار کے ساتھ کیا تھا بھول گیا صبح راجہ کو کسی نے خبر کی کہ جس چوکی دار کے ساتھ آپ نے گرم قبلے اور کمبل دینے کا وعدہ کیا تھا وہ باہر کلے کے دروازے پر مرا پڑا ہے راجہ کو اپنا وچن یاد آ گیا اور جلد جلد کلے سے باہر آ گیا وہاں پر اس نے چوکی دار کی لاش پڑی دیکھی اور وہاں پر کچھ زمین پر لکھا دیکھا جو اس چوکی دار نے برنے سے پہلے زمین پر لکھا تھا چوکی دار نے لکھا تھا کہ اے راجہ میں ان باریک اور سرت قبروں میں آپ کے محل کی چوکی داری پشلے چالیس سال سے کر رہا ہوں لیکن ان چالیس سالوں میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن تیرے کل کے وعدے نے میری جان لی کیونکہ پہلے صرف سردی کی تقلیب ہوا کر دی تھی مگر اس رات کمبل اور گرم قبروں کے انتظار کی تقلیب تھی جس نے آج میری جان لے لی دوستو اس لئے کہا گیا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہڈ امید دل کو تقلیب دیتی ہے دوستو امید دل توڑ دیتی ہے لہذا کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے